اللہ الرحمن الرحیم شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہائی ترہن والا ہے اِنَّا أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ أَنْ أَنْذِرْ قَوْمَكَ مِن قَبْلِ أَنْ يَأْتِيَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ ہم نے نوح کو ان کی قوم کی طرف بھیجا کے پیش کر اس کے کہ ان پر درد دینے والا عذاب واقع ہو اپنی قوم کو ہدایت کر دو قَالَ يَا قَوْمِ إِنِّي لَكُمْ نَذِيرٌ مُبِينٌ انہوں نے کہا کہ بھائیو میں تم کو کھلے طور پر نصیحت کرتا ہوں اَنْ اَعْبُدُ اللَّهَ وَاتَّقُوْهُ وَأَطِيعُونَ کہ خدا کی عبادت کرو اور اس سے ڈرو اور میرا کہا مانو يَغْفِرْ لَكُمْ مِن ذُنُوبِكُمْ وَيُؤَخِّرْكُمْ إِلَىٰ أَجَلٍ مُسَمْبًا إِنَّ أَجَلَ اللَّهِ إِذَا جَاءَ لَا يُؤَخَّرْ لَوْ كُنتُمْ تَعْلَمُونَ وہ تمہارے گناہ بخش دے گا اور موت کے وقت مقرر تک تم کو محلت عطا کرے گا جب خدا کا مقرر کیا ہوا وقت آ جاتا ہے تو تاخیر نہیں ہوتی کاش تم جانتے ہوتے قَالَ رَبِّ إِنِّي دَعَوْتُ قَوْمِ لَيْلًا وَنَهَارًا جب لوگوں نے نہ مانا تو نوہ نے خدا سے عرض کی کہ پروردگار میں اپنی قوم کو رات دن بلاتا رہا فَلَمْ يَزِدُهُمْ دُعَائِي إِلَّا فِرَارًا لیکن میرے بلانے سے وہ اور زیادہ گریز کرتی رہے وَإِنِّي كُلَّمَا دَعَوْتُهُمْ لِتَغْفِرَ لَهُمْ جَعَلُوا أَصَابِعَهُمْ فِي آذَانِهِمْ وَاسْتَغْشَوْ ثِيَابَهُمْ وَأَصَرُوا جب جب میں نے ان کو بلائے کہ توبہ کریں اور تو ان کو معاف فرمائے تو انہوں نے اپنے کانوں میں انگلیاں دے لیں اور کپڑے اوڑ لیے اور اڑ گئے اور اکڑ بیٹھے ثُمَّ إِنِّي دَعَوْتُهُمْ جِهَارًا پھر میں ان کو کھلے طور پر بھی بلاتا رہا ثُمَّ إِنِّي أَعْلَنتُ لَهُمْ وَأَصَرَرْتُ لَهُمْ إِسْرَارًا اور ظاہر اور پوشیدہ ہر طرح سمجھاتا رہا فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا اور کہا کہ اپنے پروردگار سے معافی مانگو کہ وہ بڑا معاف کرنے والا ہے يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ بِدْرَارًا وہ تم پر آسمان سے مح برسائے گا وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا اور مال اور بیٹوں سے تمہاری مدد فرمائے گا اور تمہیں باغ عطا کرے گا اور ان میں تمہارے لئے نہریں بہا دے گا مَا لَكُمْ لَا تَرْجُونَ لِلَّهِ وَقَارًا تم کو کیا ہوا ہے کہ تم خدا کی عظمت کا اعتقاد نہیں رکھتے وَقَدْ خَلَقَكُمْ أَطْوَارًا حالانکہ اس نے تم کو ترہ ترہ کی حالتوں کا پیدا کیا ہے أَلَمْ تَرَوْ كَيْفَ خَلَقَ اللَّهُ سَبْعَ سَمَاوَاتٍ طِبَاقًا کیا تم نے نہیں دیکھا کہ خدا نے سات آسمان کیسے اوپر تلے بنائے ہیں وَجَعَلَ الْقَمَرَ فِيهِنَّ نُورًا وَجَعَلَ الشَّمْسَ سِرَاجًا اور چاند کو ان میں زمین کا نور بنایا ہے اور سورج کو چراغ ٹھہرایا ہے وَاللَّهُ أَنبَتَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ نَبَاتًا اور خدا ہی نے تم کو زمین سے پیدا کیا ہے ثُمَّ يُعِيدُكُمْ فِيهَا وَيُخْرِجُكُمْ اِخْرَاجًا پھر اسی میں تمہیں لوٹا دے گا اور اسی سے تم کو نکال کھڑا کرے گا وَاللَّهُ جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ بِسَاقًا اور خدا ہی نے زمین کو تمہارے لیے فرش بنایا لِتَسْلُكُمْ مِنْهَا سُبُلًا فِيجَاجًا تاکہ اس کے بڑے بڑے کشادہ رستوں میں چلو پھرو قَالَ نُوحُ الرَّبِّ إِنَّهُمْ عَصَوْنِي وَاتَّبَعُوا مَنْ لَمْ يَزِدُهُ مَالُهُ وَوَلَدُهُ إِلَّا خَسَارًا اس کے بعد نوح نے عرض کی کہ میرے پروردگار یہ لوگ میرے کہنے پر نہیں چلے اور ایسوں کے تابعے ہوئے ہیں جن کو ان کے مال اور اولاد نے نقصان کے سوا کچھ فائدہ نہیں دیا وَمَكَرُوا مَكْرًا كُبَّارًا اور وہ بڑی بڑی چالیں چلیں وَقَالُوا لَا تَغَرُنَّ آلِهَتَكُمْ وَلَا تَغَرُنَّ وَدًّا وَلَا سُوَاعًا وَلَا يَغُوثَ وَيَعُوقَ وَنَسْرًا اور کہنے لگے کہ اپنے معبودوں کو ہرگز نہ چھوڑنا اور وَدَّا اور سُوَا اور يَغُوثَ اور يَعُوقَ اور نَسْر کو کبھی ترک نہ کرنا وَقَدْ أَضَلُوا كَثِيرًا وَلَا تَزِدِ الظَّالِمِينَ إِلَّا ظَلَالًا پروردگار انہوں نے بہت لوگوں کو گمراہ کر دیا ہے تو تو ان کو اور گمراہ کر دیں مِمَّا خَطِئِعَاتِهِمْ اُغْرِقُوا فَأُدْخِلُوا نَارًا فَلَمْ يَجِدُوا لَهُمْ مِن دُونِ اللَّهِ أَنصَارًا آخر وہ اپنے گناہوں کے سبب پہلے غرقاب کر دیے گئے پھر آگ میں ڈال دیے گئے تو انہوں نے خدا کے سوا کسی کو اپنا مددگار نہ پایا وَقَالَ نُوحُ الرَّبِّ لَا تَذَرْ عَلَى الْأَرْضِ مِنَ الْكَافِرِينَ دَيَّارًا اور پھر نُوح نے یہ دعا کی کہ میرے پروردگار کسی کافر کو روئے زمین پر بستا نہ رہنے دے اگر تو ان کو رہنے دے گا تو تیرے بندوں کو گمراہ کریں گے اور ان سے جو آلاد ہوگی وہ بھی بدکار اور ناشکل گزار ہوگی اے میرے پروردگار مجھ کو اور میرے ماں باپ کو اور جو ایمان لاکر میرے گھر میں آئے اس کو اور تمام ایمان والے مردوں اور ایمان والی عورتوں کو معاف فرما اور ظالم لوگوں کے لیے اور زیادہ تباہی بڑھا مجھے بڑھا مجھے بڑھا مجھے بڑھا بار